بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علم دیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم ویلکم ٹو کوڈ ٹریکس لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے کام کیا تھا اس کے اندر ہم نے ایٹی ایمل کے بیسک سٹیگز کو دیکھا تھا اور اس کے اندر کچھ ورک کیا تھا اس کے علاوہ ہم نے فارم کا بھی تھوڑا سا ایڈیا لیا تھا کہ کیا فارم کیسے بنتا ہے آج ہم اس کے اندر سمپل ایٹی ایمل کے اندر ایک کوئی چھوٹی سی ویب سیٹ اٹھا کے بنائیں گے کہ یہ ویب سیٹ بنتی کیسے گزینی کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ سی ایس ایس سے ہوتی ہے لیکن سی ایس ایس کا بھی ہم نے سیکٹر کو اس کو دیکھا ہی نہیں ابھی صرف ہم نے ایٹی ایمل کی تھی اور اس کے اندر ان لائن سی ایس ایس کی تھی وہ بھی کلرنگ کی ہاتھ تک اس سے آگے ہم نے کچھ بھی نہیں تھا سب سے پہلے میں فولڈر بنا لیتا ہوں اور یہ آپ ساب کو پتا ہے کہ فولڈر کیسے بنتا ہے اور ٹرک سے ایک فولڈر میں نے بنا لیا اب اس کو میں ویڈیو سوڈیو کوٹ پہ اپن کروں گا وی ایس کوٹ پہ اچھا اچھا اب آتے ہیں ہم میں فولڈر کے اوپن لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ اگر پکچرز وغیرہ دیکھنی ہیں تو اس کو ایک الارڈ فولڈر میں رکھ لیں ٹھیک ہو گیا اور جو فائل بنانی ہے وہ لگ لگ فائل بنا کے آپ نے اس کے اندر کام کرنا ہے میں نے تو ایک چھوٹی سی ویسے ویب سائٹ ایک اوپن کی ہے اس کو سب سے پہلے ہم نئے بار بنانا سیکھیں گے اور سال لنک کیسے کرتے ہیں یہ چیزیں دیکھیں گے اب اس کے اندر سب سے پہلے یہ نئے بار ہے اس کو ہم ایسے بنائیں گے باقی جب سی ایس ایس سٹرائم سٹارٹ کریں گے اس کے اندر اس کو راڈجسٹ کریں گے اب اسے ہم لنک لگانا سیکھیں گے سب سے پہلے مارے پاس کیا ہے اوم ہے اوہوٹ ہے اور سر باس ہے پرویجیکٹ ہے بلوگ ہے کنٹیکٹ ہے آجا سب سے پہلے میں پیج بنا لیتا ہوں اوم کا میں نے لازٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اس کو آمن انڈیکس پیج بولتے ہیں اس کے بعد اباوٹ کا آگیا ڈاٹ ای ٹی ایم ایل میں دو تین پیج بنا ہوں گا اس کے علاوہ آور سرورس ہے ہمارے پاس میں سمپل اس کو بس آپ کو دکھانا ہے کہ یہ جو ٹیگ ہم نے کی ہیں یہ ورڈ کیسے کرتے ہیں اس کے بعد جب ہم سی ایس ایس کریں گے اس کے بعد پھر ہمیں ایک پروپر فرنٹ ایٹ کی ایک ویب سیٹ کا سٹریکچر جو اس پر ڈیزائن کریں گے اب یہ اوور سرورس ہے ڈاٹ ای ٹی ایم ایل اب یہ اوور سرورس ہو گیا اور پر جیکٹ ہو گیا ڈاٹ اس میں کارے آئی ٹی ایم ایل اسی طرح آپ جی ایس کرو گے تو ڈاٹ جی ایس اب کونٹیکٹ کا میں بناتا ہوں کونٹیکٹ کو ایک پی ایم سب سے پہلے آتے ہیں جی انڈیکس انڈیکس پیج میں نے کون سا بتایا تھا ڈویلپر کی زمان میں اسے ہم لینڈنگ پیج بولتے ہیں اور یہ ہوم کا پیج ہو گیا یہ ہوم کا پیج ہے کیونکہ یہ چیز جو بنے گی یہ ڈیپ کے اندر ہے کہ بنتی ہے ڈیپ کا ابھی آپ کو کنسپٹ نہیں تھا دیا ڈیپ کا اب جا میں کام سٹارٹ کروں گا اس طرح بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ڈیپ کیوں یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیز ڈیپ کے اندر ہے کہ بنائی گی یہ ایک ہی سائز کا ہو گیا اور ایک پکچر کا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بات کی بات ہے ابھی صرف اس کو ڈیزائن کریں گے ایک پکچر لگائیں گے اسی طرح یہ ایڈنگ بنی ہوئی ہے ایڈنگ کارک کے اس کے بعد پیرا گراف لکھیں گے اس پکچر کو ابھی نہیں چھڑنا اس کے بعد ہم نے ایک بٹن لگانا ہے پھر اس طرح یہ ایڈنگ ہے اور یہ پیرا گراف ہے پھر ہم نے یہ پکچر پکچر کرنی ہے ہم نے سمپل پکچر لگانی ہے اور ان کے نیچے جو ہوا ہے اس ڈیزائن ہے کے اے تو زیر جو ہم نے اس کی ایڈنگ پیرا گراف ایڈنگ پیرا گراف ڈسکرپشن جو بھی دیکھی ہوئی ہم یہ سمپل یہ کریں گے ٹھیک ہو گیری اب ہمیں آتا ہوں ساب سے پہلے میٹر بریویشن اچھا ہی ٹائٹل میں دیتا ہوں ایٹ ٹی ایم ایل اپر چاہم ٹھیک ہو گیا اب جا کے میں کوٹ ٹیکس پہ گیا اس کو اپن کرتا ہوں اس کو نہیں اس کو کرتا ہوں یہ آگیا ایٹی ایم ایل پھر گیا ساب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ کیا اس کے اندر ساب سے پہلے ہے نیاب بار اس سے ہم بولتے ہیں نیاب بار نیابیگیشن بار ٹاپ ہوتی ہے اور ایک مین ہوتی ہے ابھی میں اسیل مین پہ کام کر رہا ہوں جب ہم سی ایس ایس کریں گے ٹاپ بھی بنایں گے مین بھی بنایں گے دونوں ہے نیاب بار ہم نے کام کرنا ہے ٹاپ نیاب بار بیسکلی جو سمپل ہوتا ہے ہوم آب آوٹ کانٹیکٹ کا پیج ہوتا ہے اور مین پہ جو آپ نے مین پہ جو جو ہوتا ہے ابھی ہم آتے ہیں اس کے اندر ان آرڈر لسٹ ابھی صرف ایٹی ایم ایل پر میں آپ کو بتا رہا ہوں لسٹ ایٹم اس کے اندر کیا ہے جی سب سے پہلے ہے جی خوم خیق ہے ابھی آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ لنک کیسے ہوں گے چھاڑے مارو ایک دو تین خوم کا آ گیا جی اس طرح اباؤٹ آ گیا اباؤٹ کے اندر آ گیا اوڑ سروس آ گی جی اوڑ سروس اوڑ پر جیکٹ اسی طرح کون ٹیکٹ کا بھی práج آ گیا اس کو کنٹرول سی Jill کر کے میرے اس کے اوپر لے کے آیا یہ چیک کر لیں جی آپ آپ سے ہوم کا لسٹ ایٹم آور کنٹرول اب یہ جیک کریں میں نے سیو نہیں کیا تو یہ مجھے کیا شو کر رہا ہے صرف ایک ہوم باقی اس کو کیوں کہ ساب سے پہلے میں نے ہوم کو کیا تھا اب میں کنٹرول سیو کیا کنٹرول رفریش کیا تو یہ مارے پاس بروزر پر شو ہو گیا اب میں اس کو چاہتا ہوں کہ اس کو لنک لگاتا ہوں لنک کیسے لگائیں گے اب اسی کے اندر میں یوز کرتا ہوں انکر ٹیگ کا یہ ہو گیا انکر ٹیگ اسی طرح اس کے بھی اندر انکر ٹیگ لگا دیا اس کے اندر بھی میں انکر ٹیگ لگا دیا یہ ہو گیا کنٹرول سیو کیا کنٹرول رفریش کیا دیکھیں ہمارے پاس ابھی تک لنک کیوں نہیں لگے کیوں نہیں لگے کیونکہ ابھی ہم نے لنک دیئے یعنی لنک کے دریں یہ ہمارے پاس جو لنک میں شو ہو رہے ہیں ہم نے یہ لنک لگانے ہیں ساب سے پہلے index.itml اسی طرح پھر about کا تھا about.itml اسی طرح تھا over service over service over service over project contact contact دیکھنا ابھی کیا شو ہوتا ہے مجھے ابھی لنک نہیں ہویا کیوں اسی طرح ہوں کیوں کہ ہم نے پورا لنک اس کا دیا نہیں ہوں ہم نے .itml اس کے اندر لکھا ہی نہیں ہے .itml control save control refresh ابھی بھی لنک نہیں لگا کیوں کیوں کہ ہم نے اس کے اندر کوئی ورڈ دیا ہی نہیں ہے یہ anchor tag کے word tag r یہ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ ابھی list item کا جو تھا وہ show ڑا ہے ہمیں ہمیں anchor کا نہیں ہے ابھی show ڑا ابھی anchor کے اندر لکھتا ہوں ابھی home لکھتا ہوں میں home ہے about ہے ابھی آپ کو دیکھنا show کیا ہوتا ہے over service ہے اسی طرح over project ہے over project کے بعد پھر آ گیا contact control save control refresh اب یہ چیک کرو جب میں نے list item کے اندر لگایا تو مجھے یہ show ہوا اور جب میں نے لنک پہ لگایا تو مجھے یہ show ہوا جب about پہ لگایا about کا یہ ہے تو about کا لنک یہ ہے جہے دیکھو مجھے about کا show ہو گیا اسی طرح over service ہے یہ دیکھو اپڑ بھی over service اور سیدر بھی over service کا مجھے شو ہو گیا اسے بولتے ہیں یہ slug ہوتا ہے یا آپ کو بعد میں طرح دوں گا اس کا start کیا چیز ہوتی ہے ابھی آپ صرف اس پہ آئی ٹی ایمل پہ دیان دیں بین ٹیک کہتے کہیں اب یہ چیک کریں contact کا یہ contact ہو گئے اب اس کو ہمیں ختم کر دیتا ہوں مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ بھی ختم ہو گیا control save control refresh اب یہ دیکھیں promote contact اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ چیز ہو بالکل سیدھے ہو one by one اور شو اب میں کیا کرتا ہوں اس کے اندر یہ list item کو ختم کر دیتا ہوں اب سب کو ایک باری select کرنے کا کونسا ہوتا ہے control D جو ایک جیسے ہوتے ہیں وہ select ہو جاتے ہیں control D یہ ڈی ڈی یہ آپ کو شو ہو رہے ہوں گے دیکھیں جو ایک جیسے ہوتے ہیں وہ اگر ایک ایسے select ہوتے ہیں کہ control D سے اب اس کو میں کر دیتا ہوں delete دیکھا اسی طرح آپ جب یہ ایک جیسے ہیں کیونکہ ان کے tag ایک جیسے ہیں اب یہ ادھر سے میں کرتا ہوں یہ control D دو تین پانچ یہ دیکھنا آپ اس کو بھی یہ بھی ختم ہوگا control save control اب یہ کیا ہوگا control یہ دیکھو اب مجھے یہ شوڑیں اب ان کے لینے جو ہوتے ہیں یہ دیکھیں نیچے مجھے لینڈ شوڑی ہے جب میں اس کو لگاتا ہوں یہ over ہے وائد فارٹ لگا ہوا ہے اس کو ہم css میں جا کے دیکھیں گے یہ over کیا ہوتا ہے اب اس کو میں کلک کرتا ہوں یہ over service red ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اب یہ نیچے لینڈ لگی ہیں لیکن لینڈ کو ابھی میں نہیں دیکھوں گا لینڈ کو ابھی بعد میں اس کو ہم اب css کریں گے اس ٹائم آپ کو کروں گا inline css کے اندر بتا دوں لیکن کچھ بچے ہیں جو ان کو سمجھ ہی نہیں ہے یہ کہ inline css کے ہے سب سے پہلے external کا تھوڑا concept دوں گا آپ کو پھر آپ کو external کا پھر internal پھر inline پھر آپ کو concept فل کلیر ہو جائیں گے کہ یہ tag css کا کرتا کیا ہے اگر ان لینڈ کے اندر میں نے css کر دی تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں تو انہیں css کے tag ہی نہیں سمجھ لگتی اس لیے میں ایکسٹرنل پہلے کروں گا ایکسٹرنل یا انٹرنل کر دیں گے دونوں سے ایک کر دیں گے اب اسی چیز کو میں سارے کو کپی کرتا ہوں ctrl c about کے اندر لیکے گیا پیسٹ ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v save save اب یہ چیک کرو ctrl refresh کیا اب آپ پہ گئے اب آپ پہ ہی وہ انہیں about over service over project یہ ہوگی ہے اب میں چاہتا ہوں تھوڑ اسی سپیس ہو تو سپیس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو اس دن بھی بتایا تھا کہ جو ہمارے پاس track ہوتا ہے add n b s p یہ ہو گیا اسی کو میں کرتا ہوں copy ctrl c در سب کے میں نا پیسٹ کر دیتا ہوں گی ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v یہ دیکھو اب مجھے خوبصورت لگڑا ہے اب اس کے اندر سپیس ہوں گی ہے اب میں جا کے سب میں یہی سے دوبارہ کر دیتا ہوں دیکھیں آپ اس کے اندر ctrl v ctrl v sorry c ctrl c c c ctrl v ctrl c اور save کرنے کے لئے ctrl v c ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا میں پھر بتا رہا ہوں end n b s p کس لئے ہوتا ہے سپیس کے لئے ٹھیک ہو گیا اگر انشاءاللہ بوسٹر اپ میں یہ نہیں ہوگا وہ تھوڑ اسی سے ڈیفرنس ہے اب یہ چیک کریں آپ کتنا اچھا لگڑا ہے یہ دیکھیں چیک کریں اب میں وہاں پہ آتا ہوں میں چاہتا ہوں یار کہ مجھے اس کا بیک گرونڈ کلر چاہیے میں نے کلر کا سٹائلنگ آپ کو بتائی تھی پہلے لیکچر اس نے نہیں دیکھا وہ کائنڈی اس کو دوبارہ دیکھے اس کے اندر میں اندر میں سٹائل کا کار کے انٹر کیا بیک گرونڈ کلر کونسا کار دوں بلیک بلیک کر دیتے ہیں بی ایل اے سی کے بلیک کنٹرول سیو کنٹرول 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 یہ کیوں نہیں ہوا کہ ابھی صرف میں نے کونٹیکٹ کے پیج پہ لگایا تو میں کونٹیکٹ کا پیج دیکھتا ہوں یہ چیک کریں یہ مجھے یہ شو ہونا یہ چیک کریں یہ مجھے یہ شو ہو گیا ہے لیکن یہ مجھے بہت بڑی لگڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کا اب یہ ڈیک گرونڈ کلر اس کا ڈی ایل اے سی کے پیلے اسی طرح آپ اب آؤٹ کے اندر بھی یہ ہی لگائیں گے کہ بار بار اس لیے میں کافی پیسٹ کر کے بھی لکھ سکتا ہوں لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے جی کوٹ کرتے کیسے ہیں اگر کونسا تھا بی ایل او سی کے بلے کنٹرول سیو یہ بھی ہو گیا آؤور سروس کے اندر ہے اب میں اس کو دو بار لکھ لیا ہے اب اس چیز کو میں ادھل کافی کر لیتا ہوں اگر پھر بھی بچوں کو کنفیجن ہوئی تو وہ مجھے کمینٹ لی پرسلی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا مجھے کمینٹ کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر دے لیا کروں گا کنٹرول سیو اب جی یہ ریفریش کیا اب یہ چیک کریں یہ ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہوم کا جو کلر ہے وہ چاہیے وائٹ کیونکہ بلیک میں تو وائٹ اچھا لگتا ہے بلو آپ عام بندے کو نہیں پتا چلتا کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو اس دن بھی یہ سٹائلی کا بتایا تھا کہ انکر ٹاگ کے اندر جاؤ کے میں سٹائل لکھوں گا اور میں نے صرف کلر کون سا کیا ادھر میں لکھتا ہوں ہیش ایف ایف جو میں نے آپ کو کو کورڈ بتایا دے کنٹرول سیر کنٹرول ریفریش اس کے اندر یہ بھی دیکھیں یہ کس کے اندر لگا ہوا ہے کونٹیکٹ کے اندر تو میں جاتا ہوں کونٹیکٹ یہ چیک کریں یہ دیکھیں اب یہی کیوڑی میں اب اس کے اندر بھی لکھتا ہوں اس کو میں ادھر سے کرتا ہوں کپی کنٹرول سی کنٹرول وی کنٹرول وی کنٹرول سے کنٹرول سے کسی طرح اور پرجیکٹ پہ آ جاؤ یہ جیزے میں آپ لوگ کو فرسٹ لیکچر سے کروا رہا ہوں کہ ان لائن سی ایس ایس کے صرف کلر کا بتایا تھا کہ کلر کیسے چینج ہو اس کے علاوہ میں اور مزید کچھ نہیں آپ لوگ کو کروا رہا کنٹرول وی کنٹرول وی کنٹرول وی اس سے آسان الفاظ میں میں آپ لوگ کو اوڑ میرے پاس کوئی بھی نہیں آل اس کا آپ کو بس پریکٹس چاہیے دو کام کرو اسے ڈیلی بیس پہ آپ لوگ پریکٹس کریں یہ بھی ہو بھی اب اس کے اندر میں لکھتا ہوں ان لائن پھر بتا رہا ہوں کہ یہ جو میں سٹائلنگ کر رہا ہوں یہ ان لائن سی ایس ایس ہے ایکسٹرنل نہیں ہے انٹرنل نہیں ہے انٹرنل انشاءاللہ نیپس لیکچر میں میں آپ کو کروں گا یہ چیک کر دیں یہ اوبر سروس یہ اوبر سروس اچھا اب اب اوبر لگے گا تو میں وہاں پہ کلیک کروں گا تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا لیکن وہ سی ایس ایس میں کروں گا اس ٹائم آپ کو اس کا نہیں تاہیٹیا دیا اب یہ چیز ہوگی ہمارے پاس ایک بار کلیر اس کے اندر بریک لگا کے اب اس کی تھوڑشی ایک چیز کر دی ہیں اس کی ہائٹ ہائٹ کو اندر ہم نے کر دی ہیں ہائٹ ہائٹ کو ہم اس کا کریں گے تھرٹی پی ایکس نہیں ہوا ابھی نہیں ہوا ابھی اس کو 312 اچھا اب یہ کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے ہائٹ کدھر دیا ہے یہ ہوم کی ہوم کی تو نہیں کرنی ہم نے اس کی کرنی ہے جو بیکگرونڈ کلر دیا ہے اس کا کلر نہیں ہے بار کا چینج کر دیں نا اس کو ہم یہ ادھر سے کٹ کر دیا یہ جا کے اندر کی ہائٹ دو سو پکسل کر لو کتنا ہوتا ہے نہیں مجھے چاہیے انڈرٹ انڈرٹ بھی نہیں ہوگی دیکھنا آپ کو بوڑی لگے گی مطلب ابھی صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کرتے کیسے ہیں واقعی اس کی ایجیسمنٹ کیسے ہوگی یہ دیکھیں اب یہ ہے جو یہ چیز اس کو میں نیچے لے کے آتا ہوں سینٹر میں تو اس کے لئے مجھے چاہیے ہوگا پیڈنگ لیکن وہ سی اس اس میں کرواؤں گا پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پیڈنگ کیا چیز ہے ابھی صرف اس کی میں نے یہ چیز چینج کی ہے یہ دیکھیں ابھی صرف ایک کے اندر ہوئی ہے تو اس لئے میں اسی کو کپی کرتا ہوں تو ان کے اندر پیش کر دیتا ہوں سب کو بیٹنگ 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 اب جس پہ مرضی کر کے لے جائیں یہ چیز ہو جائیں گے اب میں آتا ہوں ہوم پہ اس کے اندر ابھی ہم صرف ایک پیج بناتے ہیں ہوم کا آگیا ہوم کے اندر یہ پکچر ہے ابھی اس کے اندر میں ایک فولڈر بناوں گا ایمج کا یہ فولڈر ہو گیا اسی کے اندر ہم ایمج کو کپی پیسٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا ادھر سے میں نے کپی کر کے یہ میرے پاس پکچرز ہے ان کو میں ساکھو گا ٹھیک کپی کر لیتا ہوں ان کے ان کے میں نام چینج کر رہوں اسی طرح آپ کنفیوز ہو جائیں گے تری ڈاٹ جی پی جی ہو گیا اسی طرح اس کا بھی میں کار دیتا ہوں فولڈ جی پی جی ہو گیا اسی طرح اس کا بھی کار دیتا ہوں میں فائل ڈاٹ ہو گیا جسے میں یہ پانچ پکچرز کا کپی کرتا ہوں دو تین چور کنٹرول سی ہو گیا اس کے اندر گیا اب میں نے فولڈر کدھر بنایا تھا اس کا یہ ہے پوٹرکس یہ ایمج کا ہے اس کے اندر میں نے پیسٹ کر دیا یہ آگے اب یہ ہو گیا اب میں لگاتا ہوں ایمج آئی ایم جی ایمج کا ہو گیا ابھی آلٹ کا اس کو بھی آپ چھلا رہنے دو بات میں اس کو پکلواتا ہوں اب ایک ویب سیٹ کمبل بنائیں گے ایمج آئی ایمج آئی ایک ایمج آئی اپنے میں آپ کو پکلواتا ہوں اب یہ اس کے اندر کیا ہے آئی ایم ا جی گیا بیک سلائچ بیک سلائچ بیک سلائچ کو بھی میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ جو کوشٹن مارک ہے اس کے اس ورڈن کے اوپر بیک سلائچ کا بنا ہوتا ہے اس کا نہیں بھی ہوتا تو وہ پھر کی بورٹ ڈروال لائپٹاپ کا اپنا ویڈو کا ہوتا ہے وہ یوز کر لیتے ہیں اب یہ ہے ون ڈار جے پی جی اس کو میں نے کنٹرول سیو کیا یہ دیکھ لیں یہ آگی لیکن یہ کتنی بسہور سی لگ رہی ہے اسی طرح میں نے آپ کو ویٹ کا بھی بتایا تھا ویٹ کھرس کی انڈر پرسنٹ کر لو دیکھو انڈر پرسنٹ پہ کیا آگا ہے یہ ہوگی انڈر پرسنٹ ٹھیک ہو گیا اسی طرح آئٹ ہے آئٹ اس کی میں کار لیتا ہوں دو سو پکس ہے دو سو بھی بھی نہیں اچھی لگری پانچ سو کار لو چیزو کار لو لیکن یہ دیکھو کہ ہمیں کتنی بسہور سی پکچر لگ رہی ہے کسی کام کی نہیں ہے لیکن اب ہی آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں اس کے اوپر جب ہم سی ایس ایس پر وار کریں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ کو ایٹوز ایٹ کنسیپٹی ایٹ ہو جائیں گے جس میں کے بچوں کے رہتے ہیں اب اس کے اندر نچے آجی دیکھیں جی ایڈنگ ہے ایڈنگ کا اپر ہم کرتے ہیں اسی کو بریک لگا لو اچو ٹو کا ٹاگ لگا لیتے ہیں اس کے اندر ہم کنٹرول سی ہو گیا کنٹرول بھی ہو گیا کنٹرول سی ہو گیا اسی طرح پھر ایڈنگ ہے کنٹرول سی ہے اب اس کے نیچے ایچ تھری کر دیتے ہیں کنٹرول بھی اسی طرح اس کے اندر پیرا گراف ہو گیا اب یہ چیز میں پیرا گراف چھوٹا سے کروں گا زیادہ نہیں کرتا یہاں تک میں آپ کو کنٹرول سی ہے کنٹرول بھی کنٹرول سی ہے یہ دیکھیں یہ میں شو ہو گیا اسی طرح اب جا کے میں اس کے اندر یہ بٹن لگا دیتا ہوں دیکھ لگا کے نیچے میں گیا بیو بٹن بٹن پہ کیا تھا اس نے اوہر سروس لگا ہوئے اوہر سروس اور اوہر سروس اس لئے یہ ہے کہ اوہر سروس ہو گیا کنٹرول سی ہے ہو گیا جب میں ادھر آیا کنٹرول ریفریش کی تو یہ دیکھیں ہمارے پاس بٹن ہو گیا کنٹرول کون سا ہے ییلو ابھی میں ادھر جا کے اس کے اندر بھی سٹائل کر کے سٹائل بیک گرونڈ کنٹرول ہو گا کنٹرول سی ہے کنٹرول سی ہے ہو گیا کنٹرول ریفریش یہ دیکھیں جی یہ کلرڈ آ گیا ہمارے پاس اگر اس کا بیک گرونڈ کلر کرنا چاہتے ہیں تو بیک گرونڈ کٹ دینا تو اس کا بٹن کا کلر چینج ہو گئے کہ میں نے ورڈ کا چینج کیا تو یہ ورڈ کا آ گیا اگر بیک گرونڈ کرتے ہیں تو بیک گرونڈ کلر اس کا آپ یہ کر دو یہ چیک کرو دیکھو تو اس کی ٹائپ کونڈز ہی ہوتی ہے ادھر ہی لکھ دیتے ہیں ٹائپ سب سب میٹو ہو جائے گا اب دیکھنا ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس کئا چیز آتی ہے اب پھر اس کے بعد اس نے ایڈنگ دی ہے جی میں ایڈنگ کرتے ہیں دوبارہ سے بڑھیک لگا کے اگر میں بات میں ہوں اوبر سٹوری س ٹ او آر آئی کنٹرول سیو اس کی بات پھر اس نے کیا دیا ہے کنٹرول سی اور اس کے بعد یہ میں طرح گراف دیا ہے کنٹرول بی کنٹرول سیو کنٹرول ریفریش یہ دیکھیں یہ ابھی سامنٹ کیوں نہیں ہو رہا کیوں بھی ہم نے اس پر لنک نہیں دیا اس کے اندر انکر ٹائگ لگا دیں گے بٹن کے اندر تو وہ لنک ہو کے تمہارے اوور سروس پہ چلا جائے گا اگر اسی کے اندر میں یہ بٹن جو ہے نا میں نے سوری بتایا ہے نہیں تھا آپ کو اگر اس کو ٹائب سامنٹ نہ کرو اس کو آپ انکر ٹائگ لگا لو ٹھیک ہے تو وہ انکر ٹائگ سے سیدھا اوور سروس پہ چلا جائے گا اور وہ جب آپ اس پہ کلک کرو گے تو اوور سروس کے پیج بے چلا جائے گا اچھا یہ بھی ہو گیا بڑھے گ ہو گی اب میں آتا ہوں جی پھر پی ایمجز پہ پھر ایڈنگ ہے سروس وی ڈو پھر ایچ وان کٹ آیا گا گیا سروس وی کنٹرول سیو اس کے بعد آ جاتی ہے جی ایمجز ایسر کیا آ گیا جی ایمجز کا ٹائگ یہ آ گیا ایمجز یہ ایمجز پہ جب ہم گئے تو ہمارے پاس کیا ہے فولڈر ایمجز دیکھو پہلے میں نے کیا تھا اس نے انٹر کر کے بیک سلیچ میں کر دیتا ہوں ٹو ڈارٹ جے پی جی کنٹرول سیو اس پہ میں سپیس دے کے ویٹ دے دیتا ہوں ٹری ڈرڈ پکسر اور آئٹ جو اس کی میں دے دیتا ہوں وہ میں دے دیتا ہوں ٹو ڈرڈ پکسر کنٹرول سیو دیکھتا ہوں جو میں میں کیا شو ہوتا ہے کنٹرول ڈیفریش یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو میں شو ہوگی ہے میں نے لاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ یہ چیز جو کرتے ہیں نا یہ چیز جو ہمارے یہ پکچر ہیں یہ یہ مارجن پیٹنگ سے ہو جائیتی ہے لیکن جب انشاءاللہ سی ایس ایس کریں گے تو اسی چیز کو میں پرمیان میں تینوں کو ایک ویٹ کے لیول کے برابر لے کے آنگا کیسے لے کے آتے ہیں لیکن وہ بات کی بہت ابھی آپ صرف ایٹی ایمل کو دیکھیں کہ ایٹی ایمل کیا ہے جو میں نے کلر کا بتایا تھا ان لین کے اندر کلر کیسے چینج ہوتے ہیں تو ابھی صرف اس کا فوکس کریں ابھی صرف یہ ہو گیا اب اس کے بعد لگا ہوا تھا جی اہوس اب اس کے نیچے میں جا کے لکھتا ہوں ابھی تو میں صرف ایک سیمپل سے ایٹی ایمل ٹائر کرنا یوز کا اورنا جب اس کے اندر ہم پراپر ایک ڈیو کے اندر رہ کے کام کریں گے پھر انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ویب سائٹ اس میں اور اس میں ڈیفرنس کیا ہے پھر آپ جو کو جا کے پھر کنسیپٹ کلیر ہوں گے کہ ڈیو کیا کام کرتا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی اس کے اندر پھر میں ایٹنگ لگاتا ہوں ایچ ون ایچ ون کے اندر ہے جی اور اس ڈیزائن اس کو میں کپی کرتا ہوں کنٹرول سی کنٹرول وی نیچے جا کے پیرا گراف کیا یہ کنٹرول سی اور ادھر جا کے کنٹرول ہوئی کنٹرول ریفریش دیکھا ہے یہ چیز آگی اسی طرح اب ہم جب ایک ڈیو کے اندر رہ کے کام کریں گے نا تو پھر وہ رو کے اندر رہے گا جیسے میں نے ڈیو کا مختصر آپ کو ایڈیا دے دوں ڈیو ایک چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں مکان بناتے ہیں تو ایک کمرے کا آپ جب سٹریکچرڈ ڈیزائن کرتے ہیں تو باقی کمرے تو ویسے گا ویسے ہوتے ہیں وہ تو نہیں ہوتے اسی طرح ڈیو بھی ایسے ہی کام کرتا ہے جب کسی ایک چیز پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ڈیو کا کام ہے کہ اسی کو پہلے فینش کرنا پھر نیکس پہ جانا اسی طرح جب ہم یہ کام کریں گے اسی طرح ڈیو پہ رہ کے ایک رو کو کمپلیٹ کریں گے پھر دوسری پھر تیسری پھر ایسے آگے ہم چلتے جائیں گے اب بھی صرف ہمیں یہ چیز ہوئی ہے اب اس ایک چیز کو میں دبارہ کپی کرتا ہوں یہ اس چیز کو کنٹرول سی کنٹرول وی دیکھنا مجھے کیا شو ہوتا ہے یہ اس کے نیچے شو ہوتا ہے مجھے ایک رو کے اندر نہیں دے رہا آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ پہلی بات تو سی ایس ایس اس کے بعد ڈیو جب ڈیو کے اندر ہم رہ کے بھی کام کرتے ہیں وہ بوسٹر اپ میں ہوتا ہے اس کے اندر بھی کریں گے ہم انشاءاللہ جب سی ایس ایس میں کریں گے تو مارجن پیٹنگ سے ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں ابھی جا کے میں نے آپ کو ایک چیز اور بتائی تھی کہ یہ رسپونسیو ویب سیڈ ہے کہ یہ نہیں ہے ابھی یہ دیکھو میں نے اس کو رسپونسیو رسپونسیو ہے کوئی اس میں کوئی دیکھنا یہ دیکھا سکرول بار نہیں آ رہا اگر سکرول بار آ جاتا تو پھر کیا تھا یہ رسپونسیو ویب سیڈ نہ ہوتی یہ کس وجہ تھی میں نے آپ کو بتائی تھی بات کہ یہ چیز جو تھی یہ میں نے آپ کو اس لنک کا بتایا تھا میٹا نیا ویو پورٹ کانٹیکٹ ویٹس ڈوائیس ویٹس انیشیل سکیل ون پوائنٹ زیرو یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن جب آپ سی ایس ایس پر کریں گے تو اس کے ٹائم آپ نے رسپونسیو ویب سیڈ آپ نے خود دیکھنی ہے کیونکہ سی ایس ایس میں سٹائلنگ اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو پھر اس کو آپ نے خود دیزائن کرنا ہوتا ہے اب میں جا کے آتا ہوں یہ ہوگی جی اسی طرح میں تین پکچر لگا دیتا ہوں سہم یہی چیزیں ٹھیک ہو گیا کنٹرول وی کنٹرول سیف کنٹرول وی فیش یہ چیک کریں یہ چیز ہوگی جی اب میں جا کے آتا ہوں جی سیمپل دیکھیں جی اوور یہ چیز ہو گیا اوور ورک پورسیس کنٹرول سیف ادھر جا کے میں گیا ایچ ون کنٹرول وی سیف اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کدر آ رہا ہے کنٹرول ریفریش یہ ادھر آ رہا ہے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا اس چیز کو بھی سینٹر میں لے کے جانے کے لیے کیا کرتے ہیں اوور سٹوری میں نے ایک چیز آپ کو بتایی تھی اس دن بھی سٹائل جا کے ٹیکسٹ آلائن سٹوری یہ سی این ٹی اور سینٹر کنٹرول سیف ٹھیک ہے اب یہ دیکھنا آپ کو یہ دیکھو یہ ہمارے پاس آ گیا سینٹر میں ٹھیک ہے اسی طرح اس کو بھی میں سینٹر میں لے کے جاتا ہوں سٹائل کڑ کے ایک چیز میں نے یہ آپ کو بھی کروائی تھی اس کے اندر سٹائل ٹیکسٹ آلائن سی این ٹی اے سینٹر ہوگی ہم یہ دیکھا یہ بھی سینٹر میں آ گیا اسی طرح یہ پیڑا گراف ہے اس کو بھی میں سینٹر پہ ہی لے کے ہوں گا کنٹرول سی ہو گیا اسی طرح نیچے پیڑا گراف کیا یہ دیکھو کنٹرول سیف کنٹرول ریفریش اب یہ دیکھیں یہ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی سینٹر کے لے کے ہوں سٹائل ٹیکس آلائن سی این ٹی اے سینٹر ٹیک ہو گیا ابھی یہ یہ ایک چیز اور دیکھیں کہ آپ کوئی چیز آپ غلط لکھیں گے تو وہ میں شو کروا دائے گا ریڈ کلر میں کہ یہ آپ ابھی تا غلط کر رہے ہیں یہ دیکھیں ایٹی ایمر انڈیکس ڈارٹ ایٹی ایمر یہ تین آگے اس نے بتا دیئے کہ تین مسٹیک ہیں آپ کے کوڑ کے اندر ایک دو اور یہ اس نے تین بتا دیا اب میں اس کو کیوں کیونکہ ہم نے اس کو کامے کے باہر دیکھتا تھا ابھی اس لکھا میں نکلنا تھا سوری سینٹر سینٹر کنٹرل سیو کنٹرل ریفریش اب یہ دیکھیں سینٹر میں آگیا اس کو بھی میں اگر اوور سٹوڑی ہے این آرکیٹیکچر اس کو بھی میں سینٹر کے اندر لے کے ہوں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے سٹائل یہ چیز ہوگی ٹیکسٹ لائن اس کو بھی میں سینٹر سینٹر کنٹرل سیو کنٹرل ریفریش یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہوبیٰں اس کو ابھی نہیں دیکھیں گے اس کو بھی اگر آپ سینٹر میں کرنا چاہیں تو اس کو بھی کر لیں ویلکم دو ڈیمان برادر اس کو بھی اندر سٹائل لگا لیں یہ ہو گیا اب اس کے اندر ٹیکسٹر لائن اس کو بھی کر لیں سینٹر سینٹر ہو گیا کنٹرل ریفریش یہ ہو گیا جی اب اس کے اندر یہ اس کو بھی سینٹر میں کار دیتے ہیں آئی 3 والے کو بھی اس کے اندر بھی یہ چیز میں کپی کر لیتا ہوں اب آپ لوگوں کو اتنی تو سمجھ آ گئی ہے کہ کیسے کرتے ہیں کنٹرول وی کنٹرول سیف کنٹرول ریفریش یہ بھی سینٹر میں آ گیا اب یہ جو پیرا گراف تھا اس کو بھی میں سینٹر میں کرتا ہوں کنٹرول وی کنٹرول سیف کنٹرول ریفریش اب چیک کریں جی کتنا خوبصورت لگ رہی ہے ویب سیٹ صرف کسی وجہ سے ایک ایمج ہمارے پاس صحیح نہیں آ رہی تو وہ ہم سی ایسے سے ارجیس کریں گے باقی جو ہم نے پیرا گراف ایٹنگ پیرا لکھی ہیں دیکھیں کتنا ہی خوبصورت لگ رہی ہے اب اس کے اپر مزید یہ ہو گیا اسی طرح یہ آئیکنز ہوتے ہیں یہ آپ کو آئیکنز کا میں نے بھی نہیں تھا کروایا آئیکن کا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آئیکن آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ اس کے لیور اینٹ پہ میں یہ چیز کرواتا ہوں اسی طرح یہ ہے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ فوٹر پہ میں کام کروں گا وہ آپ کو بتاؤں گا کہ فوٹر کیسے بناتے ہیں بینٹ چیز پہ ہم کریں گے فوٹر پہ پھر آپ کو کنسیپٹ کلیر ہوگا کہ فوٹر کیا کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح اس کو بھی میں سٹائلنگ کر دیتا ہوں کنٹرول سی کنٹرول بی کنٹرول سیف کنٹرول ریفریش یہ بھی آگیا اور اسی طرح یہ آگیا بھی کنٹرول سی اور یہ آگیا پیرا گراف کنٹرول بی جو انشاءاللہ ساتھ کروا رہا ہوں وہی چیز کروا رہا ہوں ہم بار بار کہوں کہ آپ لوگ اس کو سامح سکوڑ کام کر سکتے ہیں ایک بار دو بار کرنے سے نہیں آئے گا آپ اس کو جتنی پریکٹس ہو سکے جتنی مزید کریں گے تو انشاءاللہ ایزی ہوگا اب یہ چیک کریں گی یہ چیز دیکھیں جی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس چیز کو دیکھیں ابھی صرف ڈی ایم ایل کے اندر کیا ہے میں نے اس کو میں نے ابھی سی ایس ایس کو چھیڑا بھی نہیں ہے صرف ان لائن تین ٹیک میں نے سی ایس ایس کے پرائے ایک سٹائلنگ اور ایک ٹیکسٹ لائن کا میں نے کروایا تھا کہ سینٹر میں کیسے کسی چیز کو سینٹر میں لانے کے لیے کیا کرتے ہیں ان لائن سی ایس ایس کی تھی انشاءاللہ نیکس لیکچر تک آپ کو میر کرتا ہوں یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی اس کے بعد جتنے پیجے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں کرواں گا کہ باقی پیج آپ کو کیسے کرنے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اکتاس بھی ملے گا وہ آپ کو اینڈی مزید ان کو بہتر ہو جائیں گے تینکیو اللہ حافظ چینل میں اگر اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا اللہ حافظ